اور ایک بات میں اپنی طرف سے کہوں گا بدقسمتی ایک ویسے ذکر تو مناسب نہیں کہ یہ طلاق جو عام ہو رہی نا خدا کے لئے یہ جو لوگ دیتے ہیں نا ہم جو مولوی حضرات کراتے ہیں ہمارا بڑا قصور ہے نہ حکومت نہیں توجہو کی تینی دین پر بلا کر ان سے یہ بیان کروانا چاہیے یہ کہ سارے گروہوں کے نظرین بدقسمت جوڑے یہ طلاق کا یہ کہیں کہ اگر صحیح طلاق ہی مسلمانوں کو پتا چل جائے تو گھر نہ بھی رہا نہیں ہوگی پریشانی نہیں ہوگی سارے رستے کھرے رہے ہیں ہماری طلاق بھی حرام ہے وکیلوں کے پاس پرانا ایک درابطہ ہے کاثروں کا دیا ہوا طلاق 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 تین طلاق ہوں اور پھر کہتے ہیں طلاق سلاسہ میں نے اپنے اوپر حرام کر دی میرا اس کا کوئی کسر نہیں چھوڑتے بھر ظالموں کس نے یہ اجازت کی ہر فرقے سے جا کر پوچھو اسلام میں طلاق اگر کوئی بدقسمت دینا چاہتا ہے ایک صرف ایک مرتبہ کا ہے میں نے طلاق ہوں دوبارہ لفظ ہی نہ موں سے نکالے نہ کوئی نوٹس بھی عیوب نے کچھ میند کی مگر وہ بھی غلط کہ ہر مینے ایک باز ایک نوٹس سے دے کیوں دیکھتے طلاق تو تم نے ایک نوٹس دیا وہ چل رہی یہ دوسرے نوٹس اتنے فائد چل رہی جی دین میں ایک طلاق اس کا فیدہ کیا کہ ایک طلاق کے بعد تین مہینے تک دین نے اس کو سوچنے کا موقع دیا کہ اگر عقل آدھ ہے گھر اجڑتا ہوا نظر آئے کچھ دوست بھی کوش کریں صرف اتنا ہی زبان سے کہہ دو کہ میں نے وہ طلاق واپس لے گا پھر جس حرقے کے پاس جاؤ گے سابق ایک ہی خطوہ دیں کہ واقعی چھو ایک بھی ہوگی اور اگر وہ وقت گزر بھی جائے گا تو ایک سے ہی پچھلا نکاح ختم ہو جائے گا کئی نوٹسوں کی ضرورت ایک ہی نکاح کو ختم کر دے گئے جہاں بیچ آئے مگر پھر راستہ کھلا رہے کہ بیس سال نہیں ہوں گے نا بیٹھ رہے نہیں ابھی نکاح کیا اس لئے کی نہیں دوبارہ ان کا ڈریکٹ نکاح ہو گا کوئی اور حضار کی چکر رہے یہ ہے وہ صحیح طلاق جس میں کوئی انجن پیش نہیں ہے ہر سلسے کے نظر یہ تین طلاق ایک اور تین ہے سب مانتے ہیں کہ حرام ہے کچھ کہتے ہیں کہ ہے حرام ہو گئی ہم کہتے ہیں نہیں حرام ہے ہوئی نہیں ایک ہی ہوئی ہے یہ مصیبت ہے تین کی ویہاں سے اس لئے میرے بھائی جو آپ پڑے رکھے لوگا اگر کوئی بدقسمت آپ سے مشورہ لے اس کو کہاں اگر اللہ نے جوڑا ہے تو اس کو نبائیں اگر توڑنے پر یہ آئے تو ایک طلاق ہے لیکھ بھی صرف ایک زبان سے لیکھ ملکمت تین مہینے تک واپس لینے کا حق ہوگا گزر جائیں گے نکاح پچھلا ختم ہو جائے گا عورت ایک طلاق سے ہی آزاد ہو جائیں گے مگر اگر وہ دونوں راضی ہو جائیں پھر ان کے وارث ان کا ڈریکٹ نکاح ہو سکتا پھر کسی شرقہ کے پاس یہ ہے طلاق احسن اعلی طریقہ اگر حرام طریقہ کرو گے کوئی کہے گا حلالہ کراو کوئی حلالہ ہی کا کوئی سوچ نہیں سکتا آپ شریف آدمی بیٹھے ہیں یہ اسلام کی ناکاردین لوگا ہے کہ کسی کو دو دو تین راتوں کے لیے وہ چھوڑے یہ ایک عیسائی مستشرف مسلمان ہوئے پڑھ لیکھ کر مصر آیا اور وہاں اللہمہ رشید رضا رحمت اللہ سے میرا قرآن مجید کی تصدیر لکھا انہوں نے کہا اللہمہ صاحب مجھے اسلام کی ہر بات معقول نظر آئی مگر حلالہ ابھی تک میرے حلق سے نیچے نہیں ہوتا کہ یہ کوئی راج ہے کہ طلاق اس مرد نے دیتی تین مرتبہ اب یہ بچی کسی کو دو ایک دو رات کیلئے سب جانتے ہیں کہ رکھنا نہیں اس نے ایک دو دن گھر رہ کر چھوڑ جانا اللہمہ صاحب نے فرمایا ہمارے رسول نے اس پر لانت کی کہ حلالہ کر جب حدیثیں سنائیں اس نے کہا الحمدر اب میں نے مانا کہ اسلام میں کوئی غلط مسئلہ نہیں ہو سکتا یہ مطلاقوں کی اپنی غلط باتیں ایک طلاق کو بدقسمت دے راستے کھڑے رہے تین مہینے پر خرف کہہ دیں میں نے راست دے کس ساتھ اگر یہ وقت گزار لیا مگر اس لڑکی نے نکال نہیں ابھی کیا دس سال بھی ہو گئے بیس ہو گئے دوبارہ ان کا نکال سر ویوائز کر دو کوئی غلط نہیں پیش آئے گی تو بدقسمتی سے ہم لوگ یہ بھی نہیں لوگوں کو سکھا سکے کہ اگر تم طلاق پر آئی گئے ہو تو وہ راستہ تو اختیار کرو کہ کوئی آپشن باقی رہے